کہ یہ دونوں ہی جو فیصلے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ممتہ بینرڈ جی کی سرکار گیر سمیدھانی طریقے سے تشتی کرن کی نیتی سے آگے بڑھ رہی ہے پردھار بنتی نرد بودی نے اس چناؤں میں بڑے ہی سپسٹ شبتوں میں اس وشائے کو اٹھایا کی کس طریقے سے انڈی گھڑ بندھان ممتہ بینرڈ جی راہل گاندھی اور باقی سارے ٹولا گھمنڈیا گھڑ بندھان کے تحت تشتی کرن کرنے کے ساتھ سمیدھان کے دھنچیاں اڑا رہے ہیں جو مسلم کو او بی سی کا آرکشن یعنی او بی سی کوٹا سب کیٹیگری میں جو آرکشن دیا جا رہا تھا اس کو کلکتہ ہائی کوٹ نے نرست کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو او بی سی سرٹیفیکٹ ویس بینگول میں مسلمز کو دیا جا رہا تھا دوہزار دس سے لے کر کے دوہزار چوبیس تک اس کو بھی ہائی کوٹ نے نرست کر دیا ہے یہ دونوں ہی ججمنٹس یہ دونوں ہی جو فیصلے آئے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ممتہ سرکار گیر سمویدھانی طریقے سے انکنسٹیٹوشنل طریقے سے تشتی کرن کی نیتی کو آگے بڑھا رہی تھی اور ایک طریقے سے کہا جائے تو مسلم لیگ کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہی تھی پردان منطری موڈی جی نے اس چناؤں میں بڑے سپس شبدوں میں اس وشے کو اٹھایا کہ کس طریقے سے یہ انڈی گھٹ بندن یہ گھمنڈیا گھٹ بندن یہ ممتہ یہ راہل گانڈھی یہ باقی سارے ٹولا جو ہے یہ کس طریقے سے گھمنڈیا گھٹ بندن کے تحت ایک تشتی کرن کی نیتی اور تشتی کرن کے ساتھ ساتھ یہ سب لوگ سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں سمویدھان میں صاف لکھا ہے کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہوگا لیکن یہ سب لوگ مسلم لیگ کا ایجنڈا جس مسلم لیگ کے ایجنڈے کے قارن بھارت کا ویبھاجن ہوا اسی کو پھر سے آگے بڑھانے کا کام یہ سارا گھمنڈیا گھٹ بندن کر رہا ہے اور تشتی کرن کی نیتی کو آگے بڑھا رہا ہے ہائی کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد ترنت ہی ممتہ جی نے کہا کہ میں نہ مانوں گی یہ کیا سمویدھان سے اوپر ہیں یہ سمویدھان کو سبھالنا ان کا کام نہیں ہے سمویدھان کی رکشہ کرنا ان کا کام نہیں ہے ممتہ جی نے سمویدھان کی رکشہ کی شپت لے کر کے وہ مکہ منتری بنی ہے اور سمویدھان سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور پردھان منتری جی نے سمویدھان کو دکھاتے ہوئے اور سمویدھان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دھرم کے آدھار پر اس دیش میں کسی کو آرکشن نہیں ملتا ہے جو مسلم کو موسیقی